بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.4 کے کوئیسٹن نمبر 2 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں کوئیسٹن نمبر 1 کے ان تمام پارٹس کو ڈسکرس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ اس سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں کوئیسٹن نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر 2 ہے فائنڈا سکیر روٹ آف دا فولیونگ فریکشنز بائی ڈوین میتھڈ تو ڈوین میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ان فریکشنز کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو آئیے فرسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوئیسٹن نمبر 1 ہے 144 آور 225 تو سکیر روٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈوین میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے تو ہم دونوں نمبر کو یوں اس طرح سے ڈوین میں لکھتے ہوئے ان کا سکیر روٹ فائنڈ کریں گے ڈبل ٹو فائنڈ ون ڈبل فور پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں پیئرز بنا لینے ہے ٹھیک ہے جب بھی سکیر روٹ ہمیں ڈوین میتھڈ کے ساتھ یوز کرنا ہوتا ہے فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے پیئرز بنانے ہیں ٹھیک ہے ایک پیئر ہمارا ان ٹو نمبر کا اور ایک چکے ٹو ون ٹائم رہ گیا تو اس لیے یہ اکیلا ہے تو اس کا ایک پیئر ہو جائے گا اب ہمیں ٹو ڈیکوائر ہے تو اس کے لیے ہم ون کے ٹیبل کو یوز کریں گے کیونکہ ٹو 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 ٹائم فور ہو جائے گا اور سکیر روٹ میں ہمیں سیم نمبر کے ساتھ مرچبلکیشن کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹو کے لیے ہم ون ون ٹائم یوز کریں گے تو ون ون ٹائم کیا آ جائے گا ون ٹو سے ون سپڈیٹ کریں گے تو کیا آ جائے گا ون اور پھر ہم اس پیئر کو ڈراب کر لیں گے تو وہ کیا ہے ٹرنٹی فائیو اور اس ون میں ہم اسی ون کو پلس کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے جو نمبر یہاں آیا ہوتا ہے اس نمبر میں ہمیں اسی کو پلس کر کے آگے لکھنا ہوتا ہے تو ون میں ون پلس کیا تو ٹو اب اس ٹو کے ساتھ ہم نے سیم نمبر لے کے مرچبلکیشن کرنی ہے یہاں پہ سیم نمبر لے کے ہوئے مرچبلکیشن کرنی ہے کہ ون ٹو فائیو آ جائے تو یہاں بھی فائیو اور یہاں بھی فائیو اگر ہم لیتے ہیں تو تب ہمارے پاس ون ٹو فائیو آ جاتا ہے فائیو ٹائم ٹوان 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 ٹو آ جائے گا ٹو کینے چلا جائے گا فائیو ٹو ٹائم ٹین نور ٹو 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 ٹھیک ہے تو یوں دیکھیں ون ٹو فائیو جو ہمیں ریکوائر ہے وہ کس کے ساتھ 5 5 لینے سے آ رہا ہے یہاں بھی 5 لکھیں گے اور یہاں بھی 5 اور کیا نمبر آ جائے گا 1 2 5 تو یوں یہ ویلیو ہماری کمپلیٹلی طور پر ڈیوائیڈ ہو گی ہے تو 2 2 5 کا جو سکر روٹ ہے ہمارے پاس ڈمین میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے فائن کیا اور وہ کیا ہے 15 اس سے طرح ہم 1 2 4 کا فائن کر لیتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہے ہمیں پیرز بنا لینے ہیں ایک پیر 44 کا ہو گیا اور ایک 1 کا اب ہمیں 1 ریکوائیڈ ہے تو 1 کے ٹیبل کو یوز کر لیں گے 1 کے لیے 1 1 ٹائم 1 اور اس کے بعد 1 سے 1 سپڈیٹ کریں گے تو 0 آ جائے گا next time اس پیر کو ڈواپ کر لیں گے 44 اور اس 1 میں اسی 1 کو پلس کر کے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اب اس نمبر کے ساتھ ہمیں سیم نمبر لیتے ہوئے ملٹیپلکیشن کرنے گے کہ 44 آ جائے تو اگر ہم 2 2 لیتے ہیں تو 2 2 ٹائم 4 and 2 2 ٹائم 4 تو 44 آ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں یہاں بھی 2 اور یہاں بھی 2 لکھنا ہے تو یوں ہمارے پاس یہ بھی completely طور پر ڈوایڈ ہو جائے گا اور 144 کا سکیئر اوٹ لینے سے کیا جائے گا 12 ٹھیک ہے تو ہماری ویلیو کیا تھی 144 over 225 تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا سکیئر اوٹ ہم نے فائنڈ کیا تو اس کے اوپر ہم سکیئر اوٹ کے سمبل کے ساتھ اسے لکھ لیں گے اور اس کا سکیئر اوٹ جب ہم نے لیا ہے 144 کا 144 کا سکیئر over 225 کا سکیئر لینے سے ہمارے پاس جو آنسر آئے ہیں ان کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 144 کا سکیئر اوٹ لینے سے کیا آنسر آئے 12 ٹھیک ہے تو اس کی پلیس پہ ہم نے اس کا آنسر پوٹ کر دیا اور 225 کا سکیئر اوٹ ہمارے پاس کیا آیا ہے 15 ٹھیک ہے اور اس کی پلیس پہ ہم نے اس کا آنسر پوٹ کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 12 اور 15 جو ہیں یہ دونوں 3 کے table سے again divide ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 3 4 x 12 and 3 5 x 15 تو یوں ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ کیا آگیا 4 over 5 سیکنڈ پارٹ ہے 169 over 256 تو ان دونوں numbers کا بھی ہمیں اس کے روڈ ڈوینگین method سے find کرنا ہے تو 169 کے find کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا step کیا ہے 2 numbers کا پیئر ایک 69 کا ہو گیا اور ایک 1 کا ایک پیئر ٹھیک ہے اب ہمیں 1 required تو اس کے لیے 1 کے table کو use کریں گے 1 1 time کیا آجائے گا 1 اور 1 سے 1 minus کرنے سے 0 آجائے گا 69 کے پیئر کو drop کر لیں گے اس 1 میں 1 کو ہی plus کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے اب 2 کے ساتھ ہم نے same number لے کے multiplication کرنی ہے کہ 69 آجائے تو اگر ہم 2 کے ساتھ 3 3 کو لیتے ہیں تو 3 3 times 9 and 3 2 times 6 ہے تو 69 آجاتا ہے اس لیے ہم 2 کے ساتھ جو numbers use کریں گے وہ کیا ہیں 3 and 3 یہاں بھی 3 لکھیں گے اور اس place پر بھی 3 اور یوں ہمارے پاس کیا آگیا 69 اس طرح سے یہ completely توڑ پر divide ہو گیا اور 169 کا جو square root ہے وہ کیا آگیا 13 اسی طرح 256 کا بھی square root find کر لیں گے پہلا step کیا ہے کہ ہمیں ان کے pairs بنا لینے ایک pair 56 کا اور second pair ہمارے پاس 2 کا آجائے گا اب ہمیں 2 required ہے تو 2 کے لیے اگر ہم 2 کے table کو use کرتے ہیں تو 2 2 time 4 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم 1 کے table کو use کریں گے تو 1 1 time کیا آجائے گا 1 2 سے 1 separate کریں گے تو کیا آجائے گا 1 اور next ہم 56 کو drop کر لیں گے اور اس 1 میں 1 کو ہی plus کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے اب ہمیں 2 کے ساتھ same numbers لیتے ہوئے multiplication کرنی ہے کہ 1 5 6 آجائے ٹھیک ہے تو اگر ہم 2 کے ساتھ 6 کے 6 کو لیتے ہیں تو 6 6 times 36 یہاں 6 آجائے گا 3 کیا رہی چلا جائے گا 6 2 times 12 اور 3 add کریں گے تو 15 تو یوں دیکھیں اگر ہم 2 کے ساتھ 6 6 لیتے ہیں تو یہ value completely طور پر divide ہو جاتی ہے اور کیا آجاتا ہے 1 5 6 ٹھیک ہے تو اس طرح سے 169 over 256 ان دونوں کا ہم نے square root لیا ہے ٹھیک ہے 169 کا square root اس کے اس کے سیمبل کے ساتھ separate لکھ لیتے ہیں اور 2 5 کا 5 6 کا square root اس کا ہم سیمبل square root کا ladder لکھ لیتے ہیں 169 کا ہمارے پاس square root کیا ہے devian method کو use کرتے ہوئے 13 اس کو ہم نے اوپر لکھ دیا over 256 کا square root لینے سے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم denominator میں لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 3 7 8 4 over 8 4 1 تو ان دونوں numbers کا square root فائند کر لیتے ہیں method کو use کرتے ہوئے پہلا step کیا ہے کہ ہمیں pairs بنا لینے ایک pair 84 کا اور second ہمارے پاس 7 کا آجائے ہمیں same numbers کے ساتھ multiplication کرنا ہوتی ہے اس لئے کہ ہم 2 2 time کریں گے تو کیا جائے 4 ٹھیک ہے 7 سے 4 separate کرنے سے کیا جائے 3 next square کو drop کر لیں 84 کو اور اب ہمیں اس number میں اس number کو پلس کر کے یہاں پہ لکھ لینا ہے یہ rule ہے جب بھی 384 آجائے تو اگر ہم 4 کے ساتھ 6 6 کو لیتے ہیں تو 36 ہو جائے گا چونکہ 4 required ہے اس لئے ہم اگر اس کے ساتھ 4 4 کو لیں گے تو 4 4 times 16 6 آجائے 1 carry چلا جائے 4 4 times 16 اور 17 تو یہ value بہت minimum ہے اور ہمیں کیا require ہے کو لیتے ہیں تو 8 8 times 64 تو 4 آجائے 6 carry چلا جائے 8 4 times 32 اور 32 میں 6 plus کریں تو 38 ہو جائے گا تو اس طرح سے 4 کے ساتھ اگر 8 8 کو لیں گے تو پھر یہ completely طور پر divide ہو جائے گا اور یوں ہمارے پاس number required 3 8 4 وہ 8 8 کے ساتھ ٹھیک ہے 4 کے ساتھ 8 8 کو لینے سے 384 جو ہمیں number required ہے وہ آجائے گا تو اس طرح سے completely طور پر divide ہو گیا اور 7 8 4 کا 28 next number ہے 8 4 1 تو اس کا square root find کر لیں گے تو again ہمیں انہی steps کو follow کرنا ہے پہلا step ہے ہمیں pairs بنا لینے ہے ہمارے پاس ایک pair 41 کا اور second 8 کا اس side سے right side سے ہمیں pairs بنانا ہوتے ہے اب 8 required ہے تو 2 کے table کو use 2 2 2 2 4 3 3 3 3 9 8 سے greater جائے گا اس لیگے 2 2 2 2 2 2 4 8 4 4 4 4 next pair کو drop کر لیں جو کہ 41 ہے اس number میں اس ہی کو plus کریں گے تو کیا جائے 4 اب اس 4 کے ساتھ ہمیں same numbers لیتے ہوئے multiplication کرنی ہے کہ double 4 1 آجائے تو اگر ہم 4 کے ساتھ 9 9 9 کو اور 1 اس پہ add کریں تو 3 plus 1 4 تو یوں 44 آجائے گا ٹھیک ہے اور یوں دیکھیں اگر ہم 9 9 لیتے ہیں تو ہم 441 441 جو number ہم required ہے وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی 9 لکھیں گے اور یہاں بھی 9 اور اس طرح سے 441 ہم پاس آجائے گا اور اس طرح سے 841 کا جو سکیر روٹ ہے وہ ہم روپس کیا آگیا 29 تو ہم کیا کریں گے 7 8 4 over 8 4 1 اس دونوں values کو ہم سکیر روٹ کے سمبل میں لکھیں گے پھر ہم ان کو سپرلی سکیر روٹ کے سمبل میں لکھیں گے 8 4 7 8 4 over 8 4 1 7 8 4 کا جو ہم روپس کیا روٹ ہے 28 اس کو ہم numerator میں لکھیں گے 7 اور 8 4 کے سامنے over denominator میں 8 4 1 اور 8 4 1 کا روٹ ہے 29 اور اسے ہم denominator میں لکھیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر ہے 28 over 29 29